فلیکس کیوں تاری تحریک انصاف کے کارکن کا چیئرمن سیکرٹیریک مہنگامہ وزیراعلا کے مرہوم والد کی تازیتی فلیکس آویزہ کی گئی مقصوص ٹولے نے فلیکس اتار دی کارکن سمیددین کا واویلہ مشیر چہدری اکرم کسی کو وزیراعلا سے ملنے نہیں دیتے کارکن کا الزام چندرائے روڈ کورٹ لکپت میں فیکٹریوں کا کالا دھوان بیماریاں پھیلانے لگا مکین سرہ پاہتجات بن گئے صاف پانی کی ادم فراہمی اور ناقص سیورچ نظام کا بھی شکوا علاقے میں مسائل کے امبار ہیں مظاہرین حمزہ شہباز کی درخواست زمانت پر کل ہائے کورٹ میں سمات جاتی عمرہ میں شہباز شریف کے بڑے بھائی نواز شریف سے ملاقات نیب کے گزشتہ روز کے چھاپے کے حوالے سے گفتبو ملکی سیاسی صورتحال اور آئندہ لاحے عمل پر بھی غور ذرائے دونوں بھائیوں نے والد اور بھائی کی قبروں پر فاتحہ نہیں بھی کی سامان ایک کلو ہو یا بیس کلو پیسے فکسٹ پانچ ہزار دینا ہی پڑھیں گے مہنگے پیٹرول کے آفٹر شاک سے فضائی مسافروں کو پر اثر ہے اندرونے ملک سفر کرنے والوں کے لیے نیا حکم ناما جاری پی آئی اے نے سامان کے لیے چارجز پانچ ہزار روپے مقرر کر دیئے پہلے فی کلو سو روپے وصول کیے جاتے تھے اندھن کی قیمت میں اتار چڑھاؤں کے باعث ایسا کیا گیا گرمی بڑھتے ہی لوڈ شیڈنگ کا عذاب شہر کے مختلف علاقوں میں تین سے ساتھ گھنٹے تک بشلی بند چھٹی کے روز شہری گھروں میں تنگ بشلی کا شارٹ فال دوہزار پانچ سو میگا وارٹ تک پہنچ گیا لیسکو کو چار سو نوے میگا وارٹ کی اقلدت کا سامنا تیس فیصد لائن لاؤسز والے فیڈرز کی پانچ گھنٹے سات فیصد لائن لاؤسز والے فیڈرز پر سات گھنٹے بشلی بند کی جا رہی ہے تبیل لوڈ شیڈنگ پر شہریوں کا پا رہا ہے پنجاب حکومت کا مسنوئی مہنگائی کرنے والے اناسے کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم کابینہ کی پرائس کنٹرول کمیٹی کو ہدایات جاری عوام کو لوٹنے والے کسی رائت کے مستحق نہیں وزیر علا پنجاب سبزی منڈیاں ہوں یا عام وزار ریٹ ہوئے ہیں آپے سے واہر ٹماتر کی قیمت پھر بڑھ گئی 78 روپے فی کلو سے کم نہیں دستیاب انڈیا کی بنیادی ضرورت لیسن 186 روپے ادرہ اکسو ترانوے میں فروغ گرمی قیامت کے ساتھ لیمو بیس سینچوری پار ریٹ 68 روپے فی کلو پر جا پہنچا چکن کی قیمت معمولی ہی صحیح لیکن ایک مرتبہ پھر ہے مزید ایک روپے بڑھ ہی ہر بازار میں سرکاری ریٹ پر عمل درامت کرائے جارہا ہے ڈی سی لہور موڈل بازاروں میں سبزیاں اور پھل مہنگے دکاندار وصول کر رہے ہیں مو مانگے دام گرمی میں پینے کا پانی ملتا ہے نہ ہی موڈل بازاروں میں چھاؤں کا انتظام جو دکاندار بھی اوور چارجنگ کرے گا بازار سے چھٹی کرا دی جائے گی مشیر وزریعالہ محمد اکرم چودری ایک دن کام پانچ دن آرام تین ماہ گزر گئے چنگی امرسدو ریلوے پھاٹا کی تعمیر کا کام مکمل نہ ہو سکا ٹرافک بھی رہتی ہے جائنگ علاقے کے مکینوں کے ساتھ ساتھ دیگر شہری بھی پریشان ریلوے انتظام یہ نے ایک ماہ کا وقت دیا ابھی تک کام مکمل نہیں ہوا علاقہ مکین دونی جی کمپنیز کی قانونی جنگ میں شہری تنگ مہکمہ اکسائز نئی نمبر پلیٹوں کی فراہمی میں ناکام مہکمہ اکسائز نے ایک کمپنی کو پلیٹس تیار کرنے کا ٹھیکا دیا دوسری نے آدارت سے ہپ میں امتنائی لے لیا نمبر پلیٹس نہیں ہو رہی ہے تیار سارفین کی اکسائز عملے سے تقرار نمبر پلیٹوں کی فراہمی کرتے دو سے تین ماہ لگ سکتے ہیں اکسائز ہک کام شیر آیا نہ چیتا نہ ہی بچوں کا فیبرٹ بندر سفاری پارک میں جلو زو کے ترکیاتی کاموں کو لگ گیا فل سٹاپ اڑھائی کروڑ روپے کی ادمدائیگی پر منصوبہ لٹک گیا تھیکے دار منصوبہ دھورا چھوڑ گیا چالیس کروڑ کی لاغت سے منصوبہ جون تک مکمل ہونا ہے صرف چالیس فیصد کام ہی مکمل ہو سکا فرنس کی کمی ایک اور منصوبہ ادھورا داتا دربار وارٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ کے لیے مہتمے اوقاف نے پانچ کروڑ مانگے پنجاب حکومت نے انکار کر دیا داتا دربار وارٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ وزو کے پانی کو قابل استعمال بنانے کے منصوبے کا حصہ ہے رنگائی میں بے پناہ زافر سے ہر پاکستانی رو رہا ہے حکومت کے وعدے پانی پر لکیر کی طرح ہے صبح شام نئے علانات اور خواب دکھائے گئے موجود حکومت پرانے نظام کا تسلسل ہے بچلی اور گیس سمیت ہر چیز کی اقیمتوں میں اضافہ کر دیا وزیر خزانہ کے بیانات پریشان کن ہیں امیر جماعت اسلامی سے راج الحق کی میڈیا سے گفتو ایف آئیے کا مختلف علاقوں میں کریک ڈاؤن حوالہ ہنڈی اور منی لانڈرن میں ملاویس دو ملسن گرفتار لاکھ روپے کی ملکی اور غر ملکی کرنسی برامر پنجز کی ادم فرامی آف سران کے مبین آلا پروہائی ڈالفین فورس کی مہنگی موٹر سائیکلز خراب ہونے لگی مرمتی کام نہ ہونے پر پٹرولنگ سرگرمیاں بھی متاثر سرویسز ہسپتال میں مہمان خان مکمل تاحال غیرفال مریضوں کے ساتھ آئے لوہاہکین بھی پریشان ہسپتال میں بیٹھنے کے جگہ ہے نادیگر سہولیات مریض اور لوہاہکین کا شکوا وزیراعلا سردار عثمان گزدار سے ڈپٹی سپیکر قوم اسمبلی قاسم خان سوری کی ملاقات عثمان گزدار سے ان کے والد کے انتقال پر دوک اور افسوس کا اظہار مرہوم کے سال سواب کے لیے فاتح خانی اور دعا مخفرت کرپشن کے حساب کا وقت آیا تو ہمسا شہباز گھر کے تیخانے میں چھپ گئے بزدلی کی نئی مثال قائم کر دی گئی قوم کی لوٹی ہوئی دولت کا حساب دینا پڑے کا وزیر سنت میاں اسلام اکبال درائے راوی سے بارہ سالہ رزوان کی لاش برامد ریسکیو ٹیم نے لاش کو پولیس کے حوالے کر دیا میاں بیوی کی لڑائی میں کزن زخمی بھین ٹاؤن میں صلاح کے لیے آنے والا حافظ فیض الحسن ملزم نے چھوڑیوں کے بار کر کے اپنے چچا ذات فیض الحسن کو زخمی کر دیا کریم پارک میں خاتون نے خودکشی کر لی پینتالیس سالہ ارشاد پروین نے کنپٹی پر گولی مار کر زندگی کا خاتمہ کیا ورسہ نے موت کو خودکشی قرار دے دیا پولیس مصروف تفتیش کونی کھیل کے شاقین باز نہ آئے شہر میں پتنگ بازی ایک اور شہری کا گلہ کٹ گیا یوہن آباد میں ڈور پھڑنے سے اٹھائیس سالہ نوجوان شدید زخمی پران تشویش ناک حالت میں جنرل ہاسپٹل منتقل ایس پی مارل ٹاؤن کا واقعی کا نوٹس پتنگ بازوں کے خلاف سخت ایکشن لینے کے ہدایت مغلپورا پولیس کی کاروائی پتنگ سازی کی فیکٹری پکڑ لی مالک گرفتار گرمی بھڑنے سے گورنر ہاؤس کی رون کے ماند آج پھر دروازے تو کھلے لیکن شہریوں کی آمد ہے کم پینے کا پانی نہ چھاؤ کا انتظام جو گھومنے پھر نے آیا وہ بھی جلد واپس لوٹ کئے عوام کا سہولتیں افراہم کرنے کا مطالبہ اور پاکستان ٹیم ورلڈ کپ جیتنے کی صلاحیت رکھتی ہے محمد آمیر ابھی بھی دنیا کا بہترین بالر ہے ٹیم میں کوئی بڑا بلے باس نہیں سوئنگ کے سلطان وسیم اکرم کی پولو کلاب میں گفت کو موسیقی